اسلام علیکم ویرز ویلکم تو پاکیزز کچن آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے سموسے کھٹی مٹی چپنی کے ساتھ پر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو فری میں دیکھنے کو مل جائیں سموسوں کے مکسٹر کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کےچی آلو لیا ان کو میں میش کر لوں گی آلو کو میں نے چھے سے میش کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون دڑا مرچ 1 ٹیبل سپون ساپر دھنیا 1 ٹیبل سپون نارتانا 1 ٹیبل سپون سپید سیرا میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون سب سمیرچ کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال رہی ہوں نمک آپ نے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈال رہی ہوں 1 ٹیسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی میرچ اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی دھنیا اور پودینہ جس میں نے پانی چاپ کیا ہوئے ہیں سموسے کی مکسٹر ہے سموسوں کا مکسٹر ہے سموسوں کا مکسٹر ہے سارے سپائسز میں نے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ یوز کی ہیں آپ ان کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی سوس اگر چاہئے تو اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ مٹ ڈالیں اب میں فیلنگ کرلوں سموسے کی سموسے کی دیکھیں میں اسے Patti میں بھی میں اسے پاٹی میں نے میدے کا ہیں پیسٹ میں نے میدے کا فائن پیسٹ ایسے پاٹی پانی میں میں تو ٹیبل سپونیں میں مپسٹ نہیں کیا میں اسے پتی پر کیونے کی میں سکتے ہیں اسے پٹی پہ پھولد کریں اور پھر کھولینا اس طرح سے آپ نے اس کو فول کر لینا ہے اسی طرح سے میں باقی کے مکشر کے بھی سموسے بنا لوں گی آپ ان کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی آنکھ دے سکتے ہیں اور ہمزان آ رہے ہیں آپ پہلے سے بنا کے ان کو سٹور کر دیں سموسوں کے ساتھ میں یہاں پہ کھٹی مٹھی چٹی بنانے لگی ہوں اس کے لیے یہاں پہ میں دیں گے دو کا پانی اور اسے میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ شوگر آپ نے فلیم ہائی رکھنے اور جب تک یہ چینی ڈیزول نہیں ہو جاتی فلیم ہائی نہیں رہے گا جب چینی ڈیزول ہو جائے گی تو میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اور اسے میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کو آپ نے ہاتھ سے مصل کی اچھی طرح سے اس میں ڈال دینا ہے آپ نے فلیم ہائی رکھنے جب اس پہ اک بائل آ جائے گا تو ہم فلیم کو سلو کر دیں گے تھوڑا سا دیں گے بائل آ گیا اس کو یہ دیکھیں آپ ایڈ کر دیں گے اگلی بھی سوفٹ ہو گیا اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں سالیں گے اس کو میں نے اچھی طرح سے سٹین کر لیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈڑا میوچ نمک اور ساتھ ہی سپنے میں اٹھ کر رہی ہوں پھوٹ کلر یہ سب چیزیں اٹھ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کون فلور کون فلور کو میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا آپ نے کون فلور ایک ساتھ ہی ڈالنا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اور ساتھ ساتھ اپنے شمش پھیلاتے رہیں فلیم کو اپنے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے آپ نے اس کو جتنا ٹھیک کرنا ہے اسے ساف سے آپ اس میں کون فلور ڈال لیں اور کون فلور ڈالنے کے بعد آپ اس کو 10-15 منٹ کے لئے رکھ دیں گے چاکہ یہ اچھی سے پک جائے خٹی مٹی چٹنی بلکل تیار ہے اب میں اس کو سموسوں کے ساتھ سرف کروں گی گولڈن براؤن ہونے تک میں ان کو فرائے کروں گی دیکھیں ان کا کلر چینجنا سٹارٹ ہو گئے اسی طرح سے میں باقی سموزے بھی فرائے کر لوں گی آلو کے سموزے بھلکل تیار ہیں آپ ہماری ریس پی ضرور پرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ہماری چینل کو سبسکر کرنا مت پولیے گا اس کے لئے انسٹا اور گرام کا لنکھ ہم نے دیا ہوگا آپ وہاں چاہے اس کو پولو کریں thank you so much for watching اللہ پیس